اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 9. Amazing Walking Health Benefits یعنی کہ پیدل چلنے کی نو بہترین فائدے پیدل چلنے ایک نہایت آسان عمل ہے پیدل چلنے کے بعد جسم میں توانا ہی محسوس ہوتی ہے اپنا آپ آپ کو طاقت پر لگنے لگتا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ پیدل چلنے زندگی میں آگے بڑھنے اور جسمانی سرگمی بڑھانے کا ایک شاندار عمل ہے جب آپ سبا صویرے جاتتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو بخائدہ جسمانی وردش کرنا زیادہ آسان نہ لگتا ہو لیکن پیدل چلنے سے دن کا آگاز کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس لیے گھر کا قریبی پارت سب سے بہترین جگہ ہو سکتی ہے یا نہر یا دریا اور اگر کوئی سمندر کا کنر آپ کے گھر کے قریب لگتا ہے یا ایسی جگہ جہاں فضاء میں الوٹگی نہ ہو یا پھر کم از کم آپ ایک بار پیدل چلنے کو ممول بنا لیں گے تو چند ہی دنوں میں اپنے اندر ایفی شاندار تبدیلی محسوس کریں گے جو کہ آپ کو یہ عمل مسلسل جاری رکھنے کی تردید دے گی اور پھر آپ صحت کے زمن میں بہت سارے نہائید اہم فائدوں سے ہم کنار ہو سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی کچھ فائدوں کے بارے میں بات کریں گے نمبر اون توانائی بڑھانے کا فضری عمل صبح صبح رہے تیز رفتار پیدل چلنے سے آپ اپنے اندر تازگی اور ایک نئی جوانی محسوس کریں گے ایک بقائدہ تحقیق کے مطابق بقائدگی سے تیز رفتار چلنا جسم متوانے کے سطح حبلند کرنے میں اہم ترین کے دار ادا کرتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کوئی جسمانی سرگمی سنجام دیتے ہوئے جلدی نہیں تھکتے بلکہ سارا دن اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتے ہیں یہ صرف مضبوطی کا ایک احساس نہیں ہوتا بلکہ آپ حقیقت میں مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں نمبر دو ذہنی صحت میں بہتری پیدل چلنے کے نتیجے میں خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے موڈ بہتر ہوتا ہے ذہنی دباؤ اور بیچینی میں کمی واقع ہوتی ہے اس اعتبار سے پیدل چلنا ذہنی صحت کے زمن میں بہترین نتائج پر ہم کرتا ہے تیز رفتار پیدل چلنے یا جسمانی ورزش کرنے سے نہ صرف انسان کے ذہن میں توچنے سمجھنے کے صلاحیت بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کے صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے ذہن بازیہ اور صاف ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ذہن میں ایسے ہارمون پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف تھکن اور درد ختم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں بلکہ انسان کو خوشی علیہ تک محسوس کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں ایسے ہارمون بھی پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو سونے کھانے پینے اور اسے حضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ایک اور سب سے اہم چیز کہ صبح صورے بقائدگی سے تیز رفتار چلنا ڈپریشن اور ذلنی دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے جسم فال ہو تو اس کے نتیجے میں میلٹونر نامی ہارمون کی کارکٹری میں اضافہ ہوتا ہے یوں آپ آسانی سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر جاتے ہیں واضح رہے کہ دنیا کے ہر کتے میں کروڑوں لوگ رات کو نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں بات سونے کی گولیاں استعمال کرنے پر موجود ہوتے ہیں صبح پیدل چلنے کے دوران میں سورج کا طلوع ہوتے دیکھنے کا عمل بھی انسان زندگی کے نظام میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ انسان سونے اور جاگنے کے ایک کتنی عمل کے تاہر زندگی گزارتا ہے یہ نیند کا ایک سائیکل ہے صبح صبح سویرے سورج کی روشنی انسان زندگی میں نیند کے اسی چکر کو بہتر بناتی ہے جس کے نتیجے میں انسان رات کے وقت گہری نیند ہوتا ہے یوں وہ اگلا سارا دن زیادہ ثوانی سے گزارتا ہے اور زیادہ جست اور فعال رہتا ہے نمبر فور دماغ کے کام میں بہتری پیدل چلنے کے بہت سے جتبانی فائد ہیں لیکن شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ صبح صبح پیدل چلنے کو روزانہ کے شیڈوئی میں شامل کرنے سے آپ کی دماغ کے فنکشنز میں بہتری پیدا ہوتی ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ پیدل چلنے سے دماغ کو زیادہ خون پراہم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جاننے اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے یاداشت بہتر ہوتی ہے اور مسائل قاہل کرنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے اعتدال والی جسمانی وردش مثلا پیدل چلنے سے دماغ کو الزائمر کے مضمع قابل مضاحمت کی طاقت حاصل ہوتی ہے یاد رہے کہ الزائمر کے نتیجے میں یاداشت شدید متاثر ہوتی ہے اتازہ ترین معلومات بھی انسانی ذہنے بھرکار نہیں رہ پاتی اور مزاج کو بھی متاثر کرتی ہے تو اس لیے پیدل چلنے سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں نمبر 5 دل کی صحت میں بہتری صبح صویرے پیدل چلنے سے بلڈ پرشہ اعتدال میں رہتا ہے دونانے خون میں بہتری آتی ہے اور امراضی کل کے خطرات میں کمی واقع ہوتی ہے مہارین کے مطابق روزانہ 30 من پیدل چلنے سے امراضی کل کے خطرات میں 35 فصد تک کمی واقع ہوتی ہے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ روزانہ پیدل چلنے کا احتمام کرنے والوں کو دل کے دورے کم کرتے ہیں اور اس کی نتیجے میں کلیسٹرول بھی معمول پر رہتا ہے نمبر 6 سماجی تعلقات میں بہتری آپ اپنے گھر کے قریب کسی پارک میں پیدل چلیں یا پھر نہر، دریا یا سمندر کے کنارے دوست بنانے کی مواقع آپ کو زیادہ ملتے ہیں روزانہ واق کرنے کیلئے آنے والے ایک یوسرے سے شناسہ ہوتے ہیں یہ شناسہ ہی دوستی میں بدلتی ہے ہم خیال لوگ ایک گروہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ گروہ مختلف ہو سکتے ہیں ایک ہی عمر کے لوگ ایک جیسا فاصلہ تیہ کرنے والے لوگ ایک جیسی جسمانی مضبوطی کے حامل لوگ اسی طرح کے تعلقات قائم ہونے اور مضبوط ہونے سے آپ کی اپنی کمیونٹی میں حیثیت بہتر ہوتی ہے تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ گروہوں کی شکل میں پیدر چلنے کے بزاتے خود بے شمار خوائد ہیں ایسے اتمام لوگوں کی زیادہ بلیڈ پریشر میں کمی واقعہ ہوتی ہے جسم میں چل بھی کم ہوتی ہے کولیسٹرول لیول اپنی مناسبت دار میں رہتا ہے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کے سرات بھی کم ہوتے ہیں ممکن ہے کہ آپ پیدر چلنے کو ایک عام سی سرگرمی جانتے ہوں تاہم یہ ڈائپٹیز سے بچنے کی بہترین تدابیر میں سے ایک ہے یہ ان بیماریوں سے لیے دیر تک محفوظ رکھتی ہے جن کے بارے میں عام طور پر جملہ بولا جاتا ہے یہ عمر زیادہ ہونے کے سبب لہاک ہوتی آ رہی ہیں ایک تحقیق کے مطابق روزانہ تیس منٹ پیدل چلنے والے ٹائپ ٹو ڈائپٹیز اور موٹاپی سے محفوظ رہتے ہیں بقائد آباب کرنے سے انسولین رسمانس دینے کی سلائیڈ بڑھتی ہے خون میں شوگر بھی کابو میں رہتی ہے یوں ڈائپٹیز کے خطرات نہیں بڑھتے نمبر ایک جسمانی توازن میں بہتری سوا سورے پیدل چلنے سے نہ صرف آپ کا پورا دن بھکور توانائی کے ساتھ گزرتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جسم کے نچلے حصے کو بھی مضبوطی ملتی ہے جو کہ جسمانی توازن کے لیے ضروری ہے یہ توازن ہی ہے جو انسان کو زمین پر گرنے سے محفوظ رکھتا ہے توازن عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو تک چلا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیر تک جسمانی توازن قائم رکھیں تو کبھی ایرزانہ پیدل چلنے کے عادت کو ختم نہ کریں نمبر نو پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں کمی بعض لوگوں کے لیے صبح صویرے بستر سے اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ وہ جوڑوں کے درد اور پٹھوں کے اکڑاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں پیدل چلنے سے جوڑوں کے اردگرد پٹھے چکنے اور مضبوط رہتے ہیں یوں ایسے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا نہیں ہوتے عمر بڑھنے یا درینا امراض کے سبب بعض لوگ گھٹیا کا امریز بن جاتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ پیدل چلنے سے گھٹیا کے امریزوں کو درد میں آرام میں رہتا ہے اور وہ اکڑاؤ اور سوجن سے بھی محفوظ رہتے ہیں پیدل چلنے کی صرف یہی خائدہ نہیں ہیں بلکہ ایک پیدل چلنے والوں کی جنسی صحت بھی برکرہ رہتی ہے انہیں کبھی عضیات استعمال نہیں کرنا پڑتی مہارین کا کہنا ہے کہ جو لوگ روزانہ دو میل تیسے بنتالیس منہ میں پیدل چل کر ٹیک کرتے ہیں ان کی جنسی صحت برکرہ رہتی ہے وہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کل دیر تک سوتے رہیں گے یا صبح پیدل چلنے کی عادت کو آپ بھی اپنائیں گے کیونکہ صبح پیدل چلنے کی عادت سے آپ اپنی صحت میں کافی حد تک بہتری لاسکتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے خیال ہمیں دیجئے کا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ